بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی آرہ حسول کریم امام آباس آپ نے مجھ سے تحریک آدادی کا عام خندے کا حال پوچھا ہے میرا تعلق اس نسل سے ہے جس نے تحریک آدادی اور تحریک پاکستان کے لئے جدوس نکالیتے ہیں اور نعرے بھی بھائیتے ہیں میری بچپن کا زمانہ تھا پاکستان جب بنا تو میری عمر کا بارماثار تھا تطریف ہے اس سے پہلے اگریتی دور حکومت میں جب جام پاکستان کے لئے تحریک پورے بلکھ میں دور چوتے کر رہی ہیں تو ہم جو بند کر رہنے والے ہیں تو ہم نے بچہ مسلم بھی ملائی تھی جس کے تقریباً چھے سن رکن کے بچے میری عمر کا اور مستقب بڑے بچوں کے اور ہمارا جدوس نے کرتا تھا ہر جمہ کی نماز کے بعد اور ہمارے نعرے جو ہمیں بودروں نے سکھائی تھے وہ یہ تھے کہ لے کے رہیں گے پاکستان دینا پڑے گا پاکستان بٹھ کے رہے گا ہندوستان بند کے رہے گا پاکستان سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے اپنا سر کٹائیں گے پاکستان بنائیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مسلم مسلم بھائی بھائی یہ نعرے تھے اور در حقیقت یہ صرف نعرے نہیں تھے بودھ کے ہمارے بزرگوں نے ان نعروں کو قومی ایجندے کے طور پر اور قومی منشور کے طور پر پھولی قوم میں پھیل آیا تھا یہ آخر کے جو دو نعرے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور مسلم مسلم بھائی بھائی یہ ایسی بنیادیں ہیں ہمارے پاکستان کی جو نظریہ پاکستان کو اجادر کرتے ہیں نظریہ پاکستان ہی اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے وجود کا مقصد ہے کہ یہاں اسلامی طرز زندگی اسلامی نظام تاجیم اسلامی معاشرہ اسلامی عدادتی نظام اسلامی اقدار اور اسلامی عبادات ان تمام امور کا احتمام کیا جائے گا اور ایک اسلامی مملوکت اسلامی ریاست کے طور پر یہ اپنا کام کرے گا اللہ کے وضل و قرب سے پاکستان بن جائے گا لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جو بانی آنے پاکستان تھے قائد اعظم محمد علی جنہ لیاقت علی خان مرہون سردار عبد الرابع نشتر خواہ جانازم الدین یہ حضرات اور علماء کرام میں شیخ علیہ السلام اللہ مرشب بیرامر صاحب عثمان اور ان کے رفقہ میں ہمارے والد ماجید حضرت مولان عبد الرابع نشتر محمد شفی صاحب عامر قلار جو مفتی آدم پاکستان کے نام سے مجھو ہوئے وہ اور دوسر مجھو تھے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ حضرات بہت ہی جلدی پاکستان بننے کے بعد برخصر ہو کر قائد آدم محمد علی جنہ نے یہ تمام کیا تھا کہ جب لائر ماؤنٹ بیٹن سے چار جلیہ پاکستان کی حکومت کا تو آزانی کا آدادی کے دستاویدات نہیں اور جھنڈا لہرانے کے نوبت آئی تو قائد آدم محمد علی جنہ مرغوم نے شیخ علیہ السلام اللہ ورشب بیرامر صاحب عثمان کہ پاکستان کا جھنڈا سب سے پہلے آپ لہرائے جناتے سب سے پہلے قائد آدم محمد علی جنہ مرغومی کی اور پاکستان کا دستور بننے سے مکمل ہونے سے پہلے پہلے ہیں یہ ضرور سکت ہوتے ہیں اسلامی دستور بنانے کے لئے لیاقہ دلی خان مرغوم نے اور خالد آدم الدین نے کام شہور کیے تھے اور ہماری ان قدرولوں کو اس مقام میں جرائے ٹزح الہم کے نام سے بہت بہت قائم کہا تھا اللہ وآلہ وسلم صاحب علیہ وسلم ہمارے والی صاحب راہی نے جب لائے اور درکسر حمد اللہ صاحب علیہ وسلم کے حضرات شامل کی لیکن دستور کا کام نہ مکمل تھا کہ حضرات پر ساتھ ہو گئے اور یہاں پر پھر رفتہ رفتہ ایسے لوگ قابض ہو گئے حکومت پر جو نہ پاکستان بنانے میں شریف تھے نہ پاکستان کی طرف کچھیں انگریسی زمانے کے جو بیورکریسی کے لوگ تھے ان میں سے بادروں بھی اپنے ولد مقاشر کی دنیا پر برسل ایک عدار آگئے ہیں اور انہوں نے عدار پر پکستان کر لیا اور اسلام کا عدار آستہ روکنے کے لیے تو ترہ ترہ کی سادشیں کی ان میں سے ایک سادش بہت بڑی جو مؤثر ہو گئے کسی بھی علاقے کے کسی بھی انگو نسل سے تعلق رکھنے والے ہوں کسی بھی زبان سے بولنے والے ہوں ہم سب ایک ملت ہے ایک قوم ہیں لیکن یہاں دشمنوں کے سادشوں سے بھی روح ملا اور بعض لوگوں کی اپنی سے نفسانی اقراض کے ملک کے وجہ سے روح ملا لسانیت کو ربائیت کو پھر طبالیت کو اور نتی رہو نبیلہ جو آج مالے سامنے اِنَّا جِدًا عَلَى الْقَرَابِ جہاں ہوں اس کے بہت ساری وجو ہیں سب سے بہلی بات تو وہ یہ ہے جو میں نے عرض کی کہ برصری اخدار تبقہ وہ آگے تھے جس کو اس ملک کے مفاد سے اور نظری پاکستان سے کوئی نیچسپی نہیں تھی نظری پاکستان کی بنیاد ہی کہا تھی دو قرمی نظریہ تھا دو ملی نظری ہے کہ دنیا بر کے تمام مسلمان ایک ملت اور دنیا بر کے تمام غیر مسلم ہیں دوسری ملت ہے اور پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ ایک ملت ہیں جس کا بات حاصل یہ ہے کہ چاہے نسل ہیں ان کی مختلف ہوں زبانیں ان کے مختلف ہوں وطن ان کے مختلف ہوں لیکن وہ ملت ایک ہیں اور سب ملک بھائی بھائی ہیں قرآن کریم نے اس نظری کو متعلق کیا تھا یہ دو قومی نظری ہے وہ ہے جس کو سورہ تغابن کو شروع میں فرمایا قرآن کریم میں خلقکم فمنکم کافر ممنکم ممن اللہ تعالی رضم پیدا کیا ہے اور دو قسمیں ہو گئی تم میں سے کچھ لوگ کافر ہیں کچھ لوگ مومن ہیں تو قرآن کے نزدیک دو ہی ملتیں ہیں کافر اور مسلم لیکن یہاں پر قومیت کو فروض دینے کے لیے جہاں بینال بیونی سادشوں نے قابل کیا وہ ہمارے اندورنے لوگوں کے جب ساتھ پر نصف رتی نہیں اس کو فروض دینے میں حصہ دیا اور یہاں تک کہ دیوبندی بریل بی مقلل غیر مقلل شیعہ سنی کے جھگڑے فسادات ایسے کھڑے کیے گئے کہ اسلامی نظام کا راستہ بھی روکا کیا اس کے ذریعے سے اور پاکستان کے بخا اور تحقیق میں بھی رکھنے جارے گئے حالات بہت بگڑ گئے ہیں لیکن اگر کوئی حکومت دیانتداری کے ساتھ اور اس کو بنیادی احمد کا درجہ دے کر محنت سے حکمت عملی سے کام لے تو چند سازوں میں حالات بھی ٹھٹھ ٹھیک ہو سکتے ہیں مسئلہ یہ کہ سب سے پہلے تو یہ بات ضروری ہے کئی اہم کام دل کرنے ضروری ہے تعلیمی نظام کو نظر پاکستان کے مطابق اٹھالا جائے تعلیمی نظام کو پاکستان کے آئین کے مطابق اٹھالا جائے پاکستان کا آئین الحمدللہ بڑی حد تک اسلامی آئین ہے تو اس کی ضرورتوں کے مطابق پاکستان کے تعلیمی نظام کو اٹھالا جائے عدالتی نظام کے اندر بھی بہت اسلاحات کی ضرورت ہے ہمارے یہاں اب یہ مسئبت ہے کہ کسی مقدمہ کا فیصلہ حاصل کرنے کے لئے نسلیں گزر جاتی ہیں اور فیصلہ نہیں ہو پاتا دیوان مقدمات میں بھی تو یہ صورتحال زیادہ ہے فوجداری مقدمات میں بھی اگر مجرموں کو سزا نہیں ہی عدالتی نظام دھیلا ہے اس کو ٹھیک کیا جائے اسلامی اقدار کے مطابق اسلامی نظام کیا جائے کون سر نے سلسلے میں سارا کام کر کے دیا گوا ہے فوجداری نظام کو بھی عدالت کے اور اور یہ فوجداری نظام فوجداری ذاپتہ فوجداری ذاپتہ دیوانی ذاپتہ دیوانی کے بارے مرضور ہے کہ ذاپتہ دیوانی ایسا ہے کہ اس کا مقدمہ لڑتے لڑتے آدمی دیوانے ہو جاتے ہیں اور جو شخص مقدمہ دائر کرتا ہے اس کو نہ تیڑا اس کو نہیں ملتا اس کے بار اورات کو نہیں ملتا یہ بہت بڑا نقص ہے ہمارے عدالت کے نظام کا اسلامی نظریاتی کونسل میں میں رہے جو کہوں چھے سال میں ہم نے بہت مفصل ریپورٹ اس سلسلے میں دی ہے ذاپتہ دیوانی اور ذاپتہ فوجداری کے بارے میں اگر اس پرامل کیا جائے تو ادالت کا ادالت نظام بہت شاملہ اور ٹیزہ رکھتا ہے اور زیادہ شفاف ہو سکتا ہے تو تعلیم کا نظام کو ٹھیک کیا جائے ادالت نظام کو ٹھیک کیا جائے بیورو کریسی کو سب سے بزادہ بگاڑت ہمارے آئے اس وقت بیورو کریسی پھیلا رہی ہے اس کے اندر تدہیر کا کام کیا جائے کرپٹاناصر سے نجات حاصل کر کے جانتدار افتران کا کوئی ترچی دی جائے اور ان کے حوصلہ بزائی دی جائے نیز یہ کہ اردو زبان کو فروغ دیا جائے قومی کلچر کو فروغ دیا جائے قومی لباس کو قومی زبان کو سرکاری زبان بنایا جائے ہمارے دستور کا بھی تقالہ یہ ہے عدالتوں نے بھی فیصلی کی ہے کہ اردو کو فروغ دیا جائے اردو کو سرکاری زبان بنایا جائے ایسا فروغ دیا جائے کہ مادری زبان میں ان کو تعلیم حاصل کرنا آسان ہو اور ہر صوبے کو اختیار بھی دیا جائے کہ اگر وہ اپنے آس صوبے صوبائی زبان کو سرکاری زبان کے طور پر استعمال کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہو وہ اردو کو سرکاری طور پر استعمال کر سکیں اور اپنے صوبائی زبان کو یہ کرنا اس وقتیں ضروری ہے تاکہ صوبائی تاس صوباب کو ہمارے دینے والے لہوں کو پروپکنڈا کرنے کا موقع نہ ملے کسا کردو کے ذریعے سے ہمارے زبان کو چیشے کیا جا رہا ہے فی نفسی بھی انصاف کا تقاضی ہے کہ ہمارے صوبائی زبانوں کو فروغ دیا جائے اور ترقی دی جائے قوم شمور کو آگے لائے جائے تاریم نظام اور ماحول دین اسلام کے مطابق آگے ذات زیادہ ترقی دے کر آگے بڑھایا جائے اگر یہ سب کام ہوں گے تو قوم میں اگتیات پیدا ہوگا اور ورنہ یہ تو افرہ تفریح اور کرپشن اور فرقہ واریت اور قدل و قہرت گریبہ نظام نظام کیا بلکہ بدنظمی جادی لینے کا قویت شاہ اللہ تعالیٰ مداری دینیہ کی طرف سے کیا بلکہ قرآن و سنت کی طرف سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پیغام اتحاد یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور فرقہ واریت کو کسی حال برداشت کا کیا گیا اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے ایسے بعض مسائل میں جن میں قرآن و حدیث نے متعید دو ٹوک فیصلہ نہیں کیا اور جن میں دو ٹوک فیصلہ کر لیا تو میں اختلاف کبھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا لیکن جن مسائل میں دو ٹوک فیصلہ قرآن و حدیث نے نہیں کیا ان میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن فرقہ واریت کے جنجائش کی سیحادت میں نہیں اختلاف رائے صحابہ اکرام کے درمیان بھی ہوا اور فقاہ کے درمیان بھی ہوا ایمہ مجدیدین کے درمیان ہوا وہ اختلاف رائے ہے وہ محمود ہے بلکہ اختلاف علماء رحمہ حدیث کا مضمون ہے کہ علماء کا اختلاف رحمت ہوتا اس سے مسائل میں لوگوں کے لئے سولتیں پیدا ہوتی ہیں لیکن فرقہ واریت بلکل دوسری چیز ہے اختلاف رائے کے بعد وجود تمام فقاہ چاروں ایمہ فقاہ امام ابو نیف امام مالک امام شافی امام احمد بن عبد ایک دوسری کی کسی تازیم کرتے تھے امت میں اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے شریف بنیادوں پر شریف حدود میں رہتے ہوئے من مسائل میں جن میں قرآن اور حدیث کوئی دوٹو فیصلہ نہیں کیا لیکن فرقہ واریت کے کسی حالت میں گنجائش نہیں ہے حرام ہے ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بتایا کہ وَسَّمَاكُمَ الْمُسْلِمِينَ تمہارا نام مسلمان ہے ہمارا نام دیوبندی بلیلی اہلِ اردیس یا سننے نہیں ہے ان ناموں سے بچیں میں دیوبند کا رہنے والا ہوں مگر مجھے میرے والی لئے منع کیا کہ تم اپنے نام کے ذات دیوبندی مت لکھیں اس سے فرقہ واریت کے دو آتی ہے میری درخواست ہے کہ اس سلسلے میں فرقہ واریت کو خاتمہ کرنے کے لئے بہت احتمام سے کام لیا جائے علمی مسائل اختلافی مسائل جو ہیں وہ علمی حد تک درسگاہوں میں پڑھائی جائیں لیکن عمام کے اجتماعات میں ان اختلافی مسائل سے بلکل گریش کیا جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اتیاب و اتفاق کی اور قرآن و صلت کے لاغیمات کے مطابق اور نظری پاکفتان کے مطابق اتفاق باتن کو آگے پر آئے پیارے باتن پاک باتن پاک باتن اے میرے پیارے باتن اے باتن